اسلام علیکم آج سنڈے کا دن ہے اور 22 نسمبر ڈیٹ ہے اور سب سے پہلے میں اپنی بڑی بہن جن کی آج برث ڈے ہے ان کو وش کرنا چاہوں گی کہ ہیپی برث ڈے اور آپ خوش رہے آباد رہے بچپر میں ہم سنتے تھے کہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ وہ باباک کی جگہ ہوتے ہیں ان کا درجہ وہ ہوتا ہے لیکن سیریسلی میری بڑی دونوں بہنیں ماشاءاللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کی جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑی بینا کہے وہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہی تو اس لئے میں ہم کو اس چیز کے لئے تھینکیو بولنا چاہتی ہوں کہ تھینکیو سو بچ آپ نے میری لیے اتنا کچھ کیا مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں آج بات کروں گی چھٹی چھٹی لوگوں کو ہوتی ہے دوسرے کنٹریز میں اگر دیکھا چاہے تو ان کو چھٹی بدے کیوں ہوتی ہے ریسٹ کرنے کے لئے اور ہمیں چھٹی کیوں ہوتی ہے گھر کے بارے کام ختم کرنے کے لئے موسم سرمیاں باقی سب سکول میں ہو چکی ہے لیکن انفرشنٹلی مجھے نہیں ہوئی تو اس موسم باقی ہے تو دیکھتے ہیں دو دن مجھے نہیں لگتا کہ بچے سکول میں آئیں گے لیکن خیر ہمیں تو جانا ہے تو اب میں آپ کو اپنی پوری ڈے کی روٹین بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ نے میری چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لو یار اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لو میرا تارگٹ پورا کروا دو تاکہ مجھے جو ہے کیا کہوں مجھے دوبارہ سے مہنت نہ کرنے پڑے مجھے یہی سے آگے سارا لے کی چلنا پڑے مجھے پتا ہے کہ میری ویڈیو تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے لیکن میں وقت کے ساتھ سارے انشاء ہے i will improve myself تو اب میں آپ کو اپنی روٹین کے بارے میں بتاتی ہوں let's go okay جی میں تو صبح کو آغاز کرتی ہوں ناشتے سے کیونکہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے رہا میں کیونکہ وہ دنیا کے بہت بے وکوف لوگ ہیں اور میں تو شکر کرتی ہوں کہ صبح ہی ہے بھئی ناشتہ کرنا ہے میں ناشتے کے بغیر میری تو صبح ہوتی ہی نہیں ہے اور ناشتے میں ٹپکل عام پراتھا اور انڈا کھاتی ہوں کوئی بریڈ اس کے بعد یا کوئی رس وغیرہ کچھ بھی نہیں کیونکہ ہیلڈی ناشتہ کرنا ہوتا ہے تب ہی تو ہم پورا دن کام کر سکتے ہیں تو اس لئے ہیلڈی ناشتہ بیٹر ہے اوکی جی ناشتے کے فوراں بعد کپڑوں کا بہت بڑا پہاڑ جو آپ کو نظر شاید چھوٹا آ رہا ہے لیکن ایکشلی ہے بہت بڑا تو اس کو مجھے دھونا تھا پورے ہفتے کے کپڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو اس سے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگے کہ کترے کپڑے میں نے دھوئے ہیں اور ہواے بھی بہت تیز چلنا سٹارٹ ہوتی ہے تقریبہ بارہ ایک بجے تو بہت تیز ہوا چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیلی تو خیر کپڑے الحمدللہ دھل چکے ہیں اور ہواے تیز ہونے کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کپڑے گھرنا شروع جاتے ہیں جو چھوٹے کپڑے ہیں نا وہ ان کو زیادہ سٹ کر لیتے ہیں یہ ہے وہ اس لئے جب ڈرائے ہو جاتے ہیں نا تو ویٹ جو ہے ان کا لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تب زیادہ گھرنا شروع جاتے ہیں سب کو مزہ سٹ کر لیتی ہوں وائٹ کپڑے ہیں تو ایسا نہ گھر جائے اور گندے ہو جائے پورا دن ایسی کام میں گزر جاتا ہے ویسے عام طور پر میں کپڑے سیٹرڈے کو واش کر لیتی ہوں تاکہ سنڈے کو میں حرام سے صفائی کروں تو کپڑے دھونے کے بعد ہلکی پھلکی بہت ہلکی پھلکی کام سی صفائی کی ہے کیونکہ آگے چھٹیاں ہیں تو مدلب ڈیٹیل صفائیاں میں کر لوں گی کیونکہ سنڈے کو اگر آپ کپڑے دھوئے نا تو صفائی آپ پورے طریقے سے نہیں کر سکتے تو اسے سیٹرڈے کو کپڑے دھو لیتی ہوں اور سنڈے کو صفائیاں کر لیتی ہوں لیکن خیر تھوڑا بہت جو بھی کرنا تھا وہ میں نے کر لیا آگے دو دن اور بھی سکول جانا ہے اس کے بعد چھٹیاں ہے تقریب انار دس دن کی تو گزارہ تھوڑا ہو گیا ہے لے جی کپڑے دھو دھوئے کے بعد میں سو گئی تھی سو کے جب میں اٹھی تو مجھے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اور جو میں دن بھر کپڑے دھو تھی رہی ہوں اور میں ستھن بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے اپنے لئے گرم گرم کافی کا ایک کپ بنایا اور کافی پینے کے بعد پھر میں جو کپڑے میں دھوئے دھوئے تھے ان کو میں نے اتار کے بھی لانا ہے ان کو سمیٹھنا بھی ہے لے جی میری کافی ریڈی ہے اور اس دوران میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی بنایا جو میں نے بلکل چارٹ میں لگایا ہے اور کپڑے میں اتار کر لے آئی ہوں اب میں ان کو سمیٹھنے لگی ہوں اور کپڑے دھونا بھی ایک کام ہے اور سمیٹھنا بھی ایک کافی مشکل مرحلہ ہے چلو پتاو کیا ہے یہ اچھا بیٹی کس کی ہو ممی یہ پاپا نو ممی یہ پاپا ممی پاپا ممی یہ گندہ بیبی پاپا پاپا اچھا پاپا اب بولائے اب بولائے موٹر کار یہ کیا کری ہو اب بولائے موٹر کار اس کے دیچے پہ یہ چار اب بولائے موٹر کار پھر سے بولو اب بولائے موٹر کار اب بولائے موٹر کار پھر سے بولو سبسکرائب بولو فاتمہ علیمہ سبسکرائب سبسکرائب نہیں بولنا سبس بولو سبس سبس سبسکرائب 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 بائی 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 بولو ایسے بائی کرو بائی بائی